کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون و بالاسحار ہم يستغفرون بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو اور سنتے کانو کو مجری وظائف یوٹیوب چینل کی جانب سے السلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ قیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہر دکھ درد اور بیماری سے حفاظت فرمائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاول پر اللہ سمت پڑھنے کا عمل بتائیں گے اور اس کے فائدے بھی بتائیں گے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف سب سے پہلے آپ کو ایک مٹھی چاول لینا ہے اور وہ چاول آپ کے ہاتھ سے ہی لینا ہے اور یہ چاول والا عمل بہت مجرب عمل ہے اور آپ یہ عمل کو عام نہ سمجھیں ناظرین اگر آپ اس کے فائدے سنیں گے تو آپ بھی ضرور اس کو ایک مرتبہ کریں گے اور اگر آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی ہو اور گناہ کی طرف رجھانے دل اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ اتنے ہی چاول پر اللہ سمجھ پڑھے جتنے آپ کی مٹھی میں ہیں اور اسے پڑھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ دو دن چار دن یا ایک ہفتہ لگیں گا اور یہ لفظ اللہ سمجھ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے انپڑ سے انپڑ یہ لفظ پڑھ سکتا ہے اور وہ اپنے چاول خود پڑھ سکتا ہے صرف ایک مٹھی چاول آپ کو کوئی برطن میں رکھ لے اور اس برطن کو تھوڑا سا اٹھائے اور اس یقین اور اس تصور کے ساتھ پڑھے مولا تو عیبوں سے پاک تو زلطوں سے پاک تو ظلمتوں سے پاک ہے کیونکہ بے نیاز اسے کہتے ہیں جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو جس کو کسی کی نیاز کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود نیاز والا ہے نیاز ہمارے پاس ہے اور ناز سارا اسی کے پاس ہے سارا ناز کس کے پاس ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نیاز مندی جھکانا ان کے ساری توازہ سب ہمارے پاس ہے اللہ سمت پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھے چاول کے ہر دانے پر آپ کو اللہ سمت صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھے یا اللہ تو بے نیاز ہے تو ضرورت کا محتاج نہیں میں ضرورت کا محتاج ہوں میں ضرورت مند ہوں یا اللہ تو بے بس نہیں میں بے بس ہوں اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور کرے اس جسم کو یعنی اپنے جسم کو زلطوں سے گناہوں سے یا نیٹ کے جال سے نکالنا چاہتے ہیں تو جسم کا صدقہ دے اور اگر آپ نے یہ چاول کا عمل اگر پورا کر لیا تو اس کے بعد وہ پڑے ہوئے چاول آپ کو مچھلیوں کو کھلا دینا ہے اور مچھلیاں یہ چاول کھائیں گی تو آپ کو خوب دعائیں دیں گی اور جو بندہ یہ عمل کریں گا اللہ اسے خوب دیتا ہے اللہ اسے سنبھالتا ہے اللہ اسے سمارتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے اور آپ اپنے جسم کے لئے بھی صدقہ دیا کریں کیونکہ اس جسم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین